منگال 1947 موبی کے دو شوڈ ڈیڈی بھارت سینیما میں دکھائی گئے فری پروڈیشر آکا شادد لاما اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچے فیروز آباد فیروز آباد میں چھاتراؤں اور بسیس کر محلاؤں کو دکھائی جا رہی ہے فری میپ فلم 29 مارچ کو ریلیز ہوئی فلم بنگال 1947 فیروز آباد جلے کی ڈیڈی بھارت سینیما میں چھاتراؤں اور محلاؤں کو فری دکھائی جا رہی ہے اس فلم کے پروڈیشر آکا شادد لاما اپنی ٹیم کے ساتھ فیروز آباد ڈیڈی سینیما پہنچے بنگال 1947 موبی کے آج میل دو ہیرو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود کے ان سے بات پرنے کی وچھتیں گے مووی دکھائی جا رہی ہے بنگال 1947 فیروز آباد میں مووی دکھائی جا رہی ہے بنگال آپ اس میں مینل رول کریں کیا اس مووی کا ادیش ہے سر ادیش ہے تو بہت سارے ہیں پر سب سے بڑا ادیش ہے یہ ہے کہ ہماری ہزاروں سال پرانی ہماری جو سنسکرتی ہے ہمارے دیش کی ٹھیک ہے آج کے زمانے کے جو یوہ لوگ ہیں ان کو اس کے بارے میں جاننا چاہیے اور سب سے ضروری چیز کیا کہ اس کے بارے میں باتچیت ہونا بہت ضروری ہے جیسے ہماری فلم پہ ایک ڈائلوگ ہے کہ ہر کچھ سال بعد کچھ ہزار سال بعد یا سو سال بعد ہمارے سنسکرتی میں کچھ بدلاؤ آتے ہیں اور وہ صرف اس سنسکرتی میں پوسیبل ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہیں اور ساتھ ساتھ 1947 جب بیبھاجن ہو رہا تھا پارٹیشن ہو رہا تھا تو عام آدمی کے جیون پر اس کا کیا اثر پڑا جو کہ ہم ایک پریم کہانی کے نظریہ سے دکھا رہے ہیں آپ ہیرو ہیں آپ کو اس فلم میں آپ کا سب سے اچھا رول کیا ہے مطلب کوئی ایک پارٹ ہو جو آپ کو سب سے بیسٹ لگا ہے دیکھیں ایک ایک اکٹر کے طور پر ہم تو جیون جیتے ہیں جیسے ہمیں لکھا جاتا ہے تو ایک کوئی پارٹ نہیں ہے بہت ہاں جو کلائمیکس ہے فلم کا اس میں اس کردار کا جیسے کہتے ہیں ٹوٹ جانا تو وہ مجھے سب سے ہزا ہرٹ کرتا ہے کیونکہ پورے فلم میں جو کردار ہے کہ سکتے ہیں آپ ایک کرانتی کاری کی طرح کھڑا ہوا ہے اپنی باتیں رکھ رہا ہے پر جب بھاجن ہوتا ہے سپریشن ہوتا ہے تو انتر میں وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو ای تنگ وہ میرے سب سے دل کے کرین ہے یہ آپ کی پہلی ہو بھی تھی اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھو گیا فلم میری پہلی ہے جو تھیٹر میں ریلیز ہوئی اس سے پہلے میں ویب سریز کر چکا ہوں سونی لیو پہ اسیمپل مردر نام سے اور ڈیزنی ہوت سٹار کی ایک چھوٹے فلم کر چکا ہوں کئی سارے ایڈز کر چکا ہوں اپنے فون سے اپنے انسٹاگرام سے فیس بک سے تھوڑا سمیں نکال کر باہر نکلیں اپنے بھائی بہنوں سے بزرگوں سے ٹیچروں سے بات چیت کریں اور جانے کہ ہمارے دیش کے بارے میں ایسی کونکون سی چیزیں جو ہمیں بتائی نہیں جو ہمارے لئے سیکھنے بہت ضروری ہے تاکہ آنے والا جو بھوشش ہے وہ اچھا ہو سکتے ہیں اور جانے کہ ہمارے دیش کے بارے میں موسیقی 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 موسیقی